مورتی چھونے پر ہتے ہو رہی ہے مندر پرویش پر ہتے ہو رہی ہے موچ رکھنے پر ہتے ہو رہی ہے گھڑا چھونے پر ہتے ہو رہی ہے بین بیٹیوں کی بلاتکار کر کے ہتے ہو رہی ہے آخری کب تک چلے گا وہ تو گیروہ کلر کا وستر پہن کے آتنکبادی لوگ ہیں ان کے اس بات کی جہاں چھو نیچے ان پر وہ کروڑا روپیا کہاں سے آ رہا ہے کہ ایسا کوئی بیان پکڑا جائے جو راجنیتی کے لیے بیجے پی کے لیے استعمال کرے چونکہ وہ پترکار نہیں ہے وہ بیجے پی کے پر بکتہ ہیں کیا ہمارے لوگوں کی جاتی کی ویسے ہتے نہیں ہو رہی ہے کیا کیسے آجادی کہیں گے میرے ساتھ ہیں ڈلی کے پورو سوسل جیسٹس منتری راجندر پال گوتم آج انہوں نے جاتی اتپیڑن کے خلاف کارکرم کیا تھا ہم ان سے جانیں گے آج کی پروگرام کو لے کے کیا رنیتی رہی ہے سر آج جو جاتی اتپیڑن کے خلاف آپ نے جو پروگرام کیا اس کو کرنے کے پیچھے موٹیف کیا تھا ایک ہی وجہ ہے کہ جو آئے دن روز سوسل میڈیا کے مادن سے پورے دیس کے کونے کونے سے جو جاتی کا دوتپیڑن کی ہٹنا آ رہی ہے جو ہمارے لوگوں کی ابھی کلک ہٹنا آئی ہے جس میں کیول ہینٹ پم چھولے نے ماتر پہ ہتیا کر دی ہمارے سماز کے ایک بیقتی کی مورتی چھونے پہ ہتیا ہو رہی ہے مندر پرویش پہ ہتیا ہو رہی ہے موچ رکنے پہ ہتیا ہو رہی ہے گھڑا چھونے پہ ہتیا ہو رہی ہے بین بیٹیوں کی بلاتکار کر کے ہتیا ہو رہی ہے آخری کب تک چلے گا یہاں ایک ہٹا ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بھارت کے سمیدان کو بچائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے ہم بھارت کی اسمیتہ کو بچا پائیں گے یا نہیں بچائیں گے ہمارے سماج کی جو روز روز جو اتپیڑن اڑائی ہے گھٹنا ہے کبھی رکیں گی یا نہیں رکیں گی ایک طرف دیش کی سرکار اور راج سرکاریں ملہ پورے دیش کے اندر آجادی کا امرت محصول منا رہی ہے پیچھتر با برس گانٹ ہے لیکن باستو میں بھارت میں آجادی ہے کہ ہمارے لوگوں کی جاتی کی ویسے ہتیاں نہیں ہو رہی ہے کیا کیسے آجادی کہیں گے تو اس لڑائی کو لڑنے کے لئے آج ہمیں اکٹے ہوئے تاکہ یہاں سے پورے دیش میں سندیج جائے پورے دنیا میں سندیج جائے کہ ہمارے سماج کے لوگ بھارت کے لوگ اپنی سنیاہی کے لڑائی کو دیش کے کونے کونے تک پہنچائیں گے اور اپنے لڑائی کو بہت مجبوتی سے لڑیں گے اس پر کیا بولیں گے سادو سنتوں کا جو بیتو کا بیان آتا ہے جب منتری شرکشت نہیں ہے تو آم جنتہ کے ساتھ ہمارے لوگوں کی جو سنسانک طور سے ہتیا ہو رہی ہے لگاتار لوگ اپنی جان بھی دے رہے ہیں جاتی اتپیڑن کا شکار ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی لڑنے کا سمیں ہے نیاہی کی لڑائی ہے اور اس نیاہی کی لڑائی میں کوربانی بھی دینی پڑے گی تو ہم اپنی کوربانی دینے کے لیے تیار ہیں پر ہم اس لڑائی کو انجام تک بچائیں گے ہم بھارت کے سمیدان کو بچائیں گے جو لوگ بھارت کے سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بھارت میں پھر سے منصورتی لاغو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم روکیں گے کسی قیمت پر ان کو علاو نہیں کریں گے جس طریقے سے بائیس پرتگیاؤں کو پڑھنے پر پوری منسٹری میڈیا آیا موجودی لیکن آپ ساماجک پروگرام میں کوئی منسٹری میڈیا آپ کی خبر نہیں دکھا رہا اس پر آپ کیا گئے وہ تو صرف یہ ڈونڈتے ہیں کہ ایسا کوئی بیان پکڑا جائے جو راجنیتی کے لیے بیجے پی کے لیے استعمال کرے چونکہ وہ پترکار نہیں ہیں وہ بیجے پی کے پرابقتہ ہیں وہ کے بیلے اسی لیہتے ہیں کہ کچھ ان کے مددے کا کام کی بات ملے تو اسے ریکوڈ کر کے اسے ٹی پی پر چلاو اور راجنیتی کے لاب اٹھاؤ لیکن وہ بھی جانتے نہیں ہیں لیکن ست جاتی اتپیڑن مطلب تمام طریقے کی خبریں ایسی آتی کی دہل درد جاتا ہے تو کیسے ختم ہوگا آخر تمام سنگٹھنے جب ہمارے سماج کے لوگ اپنے بجرگوں کی سانس کی تیوریہ ست میں بودھ کے دھم میں باپس آئیں گے پوری ماترہ میں آئیں گے اس کے بعد اپنا آپ اتنے بہت سنگ کیوں کو جائیں گے کہ پھر کوئی اتپیڑن کر نہیں پائے گا مشن جیبیم کا کاروہ کا تک پہ جائے مشن جیبیم کا کاروہ پورے دیش کے کونے کونے میں جارار پورے دنیا سے لوگ جڑ گئے ہیں اور کچھ ہی ورسوں آپ کو دکھائی دے گا کہ مشن جیبیم سفلتا پورا اس لڑائی کو جیتنے کی دیسہ میں بڑھ چلائے تو یہی تھی ہمارے سار راجندر پال گاؤتم ہم نے ان سے بات کی ان سماجک روتیوں پہ جس کا شکار بہجن سماج ہو رہا ہے لگاتار بہجن سماج کے ساتھ جاتی کی ادھار پہ ان کا سماجک شوشن بھی ہوتا ہے اور سنسطھانک شوشن بھی ہوتا ہے نا جانے ہم نے کتنے اپنے سماج کے روحیت وے ملہ کھو دیا پائل تن بھی کھو دیا اور اب جو بات آئی ہے ہمارے سوشل پورو سوشل جسس منتری راجندر پال گاؤتم کی جان پر تو سماج کو ایک جھٹ ہونا چاہیے سماج کو آواز اٹھانا چاہیے سماج کو اپنی آواز کی طاگت کو پہچاننا چاہیے کیونکہ سماج میں جو جاتی کی بیوستہ ہے وہ بہت زیادہ گھاتک ہے اور جاتی کی جو جنزیریں ہیں وہ اتنی مجبوط ہیں کہ ہم اس کا پرتی دن شکار ہوتے ہیں راجستان کی ہو چاہے مدی پردیس کی گھٹنا ہو چاہے اتر پردیس کی گھٹنا ہو لگاتار ایسی گھٹنا ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ دل دہل جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جاتی کی ادھار پہ سوچیک ہیڈ پمچ ہونے پر کل بچے کی ہتیا کر دی گئی سوچے موچ رکھنے پہ ہمارے سماج کے جیتندر میگوال کو جان دینی پڑی یہ ہے بھارت کی تصویریں جو ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں لگاتار اور آپ بتائیے کہ راجندر پال کا جو کاروہ ہیں اس میں بھوجن سماج کی کیا تھنکنگ ہے بھوجن سماج اس کو کیسے سوچتا ہے کہ بھوجن سماج وہ سارا کام کرنا جانتا ہے بس اس کو اب بولنے کی ضرورت ہے اب وقت آ گیا ہے بولنے کا تو اب بولنا پڑے گا آواز کو بڑھن کرنا پڑے گا جو سماج اپنا اتحاس نہیں جانتا وہ اتحاس بنا نہیں سکتا اور مجھے کاشی رام کی بولائن سے میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ ساماجی کارکرموں کا نیوانتر نہیں نہیں دیا جاتا کسی بھی ساماجی کارکرموں میں شادی کی کارڈ کی طرح کارڈ نہیں دیا جاتا جس کا زمیر زندہ ہو وہ لوگ اپنے آپ ساماجی کارکرموں میں کونٹریبیوٹ کرتے ہیں سیوگ کرتے ہیں بابا ساپ پے بیک ٹو سوسائٹی یہی ہے کہ آپ کو وچاروں سے سیوگ کرنا پڑے گا آرثی جسی کسی بھی طریقے سے اگر آپ سیوگ کر سکتے ہیں تو آپ کو آگے آنا پڑے گا ہماری ویڈیو پہ کیا آپ کی پرتیگری آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دے کیمر پشن نوین کے ساتھ میں نیدی ریتن ڈلی جنترمندر نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں